اسلام علیکم فرنٹس سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو بی جی سیکنڈ سمسٹر بیچ ٹو تاؤزن ٹوانٹی ون ان بیک لگ جتنے بھی سوڈنٹس ہیں تو ان کی ڈے چیٹ آ چکی ہے ڈے چیٹ آرڈی میں نے پروائیڈ کر دی اپنی ویب سائٹ پر اپنے ویٹس ایپ گروپس نے تو یہاں پر جو مین مقصد ہے اس ویڈیو کا وہ ہے کیونکہ بہت سوڈنٹ ایسے ہیں جن کا آرڈی فرس ایمیں بیک لگ ہے جو ڈے چیٹ اچانک آئی تو سوڈنٹس یہاں پر ڈیپریشن میں ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے آرڈی ہمارا فرس ایم بیک لگ ہے اگزام کو اب ٹائم ہی نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے تو آپ کے لئے میں اگزام سٹیڈی لے کے آیا ہوں پیپر پیٹرن ایمپورٹن یونٹس پلس پریویس کوشن پیپر کے بارے میں بات کریں گے تو یہ جو بہت ہی امپورٹن چیز ہے یہاں پر وہ ہے اگزام سٹیڈی اور پیپر پیٹرن جو آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کے لئے بہت ہی بینیفٹ رہنے والا یہ ویڈیو بہت سوڈنٹ ایسے ہیں جن کو جو میڈیکل سوڈنٹس ہیں کنٹینیو پیپر ہیں ان کو مطلب کچھ ہی دنوں میں ان کے پیپر ہتم ہو جاتے ہیں کنٹینیو چلیں گے اب انہوں نے اپنی کیا سٹیڈی بنانی ہے کیسے پڑھنا ہے تاکہ وہ ازلی اپنا اگزام کریک کر سکیں تاکہ ان کو بیک لگ نہ آئے تو اس سب کے لئے آپ نے یہ ویڈیو ان تک دیکھنا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر امپورٹن اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے نوٹفیکیشن بھی آن رکھنا آپ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو ہوگا اس لئے آپ تک پہنچ پائے گا ویڈسیپ گروپ کی لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں پر آپ کو سٹیڈی مٹیریل پریویس کوسٹین پیپر امپورٹن کوسٹین اور باقی امپورٹن اپ ڈیٹس وغیرہ ملتی رہتی ہیں تو جوائن کر کے رکھو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹشیٹ فار ریگل اور فریش پرائیویٹ کینڈیٹس بی جی سیکنڈ سمیسٹر بائی ٹو تھاؤزن ٹوانڈیٹس ہیں ٹو تھاؤزن سکسٹین سے لے کر ٹو تھاؤزن ٹوانڈیٹ تک سب کے لیے یہی ڈیٹشیٹ ہے ٹائمنگ جو ہے وہ ٹو تھرٹی پی ایم ہے اب یہاں پر پہلا پیپر سٹارٹ ہو جاتا ہے سکسٹین کو مطلب اسی مہینے کی سکسٹین کو منڈے کو زال جی وغیرہ سٹیٹسٹک وغیرہ فلاسفی سٹیٹسٹک بزنس لاک ان اونرز پروگرام جو ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر سکسٹین سے ہی آپ کا ایکزام سٹارٹ ہو رہا ہے پانچ ہی دن بچے اب آپ کے ویننس ڈے کو ایٹین کو جو انگلیج کومنکیشن سکیل ہے سبھی سوڈنڈز کا اس کا پیپر ہے ٹوانٹی فائف کو فزکس کشمیری لیٹریچر آرابک لینگویج کا مل اور باقی جو آنرز میں وہ دیکھ لیں اپنے سائر میں فرائیڈے کو ٹوانٹی سیونتھ میں کو کیمسٹری الیکٹرونک انڈ پولٹیکل سائنس ایڈوکیشن اسلامک سٹیڈیز انگلیج لیٹریچر تھرٹی فرسٹ کو پارٹنی باقی آپ ڈیشیڈ اپنا خود دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو لنگ رسکرپشن میں وہاں سے مل جائے گی اب جو مین بات ہم کرتے ہیں یہاں پر بیک لگ سوڈنڈز کا پیپر جو ہے وہ کے سیل بس کے ساب سے رہے گا اب یہاں پر سیمپل سا یہاں پر نوٹفیکیشن میں لیکھا ہے جتنے بھی پریویس بیگ لگ سوڈنڈز ہیں ان کا جو ٹائٹل ہے سیل بس کا وہ اگر سیم ہے جیسے پریویس تھا ویسا آج ہی ہے تو ان کا جو سیل بس ہے وہ نئے سیل بس کے ساب سے پیپر ہوگا پرانے سیل بس کے ساب سے نہیں ٹائٹل کا مطلب اگر آپ کا فار اگزمپل اکنومکس کا پیپر ہے وہاں پر آپ کو ٹائٹل دیا ہے مایکرو اکنومک ایسا ہی دیا ہے مایکرو اکنومک فسٹ تو آپ کا بھی اگر وہی مایکرو اکنومک فسٹ ہے تو آپ نے جو نیا سیل بس ہے اسی ساب سے پڑھنا ہے اگر جو پہلے جو سیل بس ہوا کرتا ان کا ٹائٹلز ڈیفرن تھا سیل بس کا آج ڈیفرنٹ سیل بس ہے تو آپ نے اپنے سیل بس کے ساب سے پڑھنا ہے اگر سیل بس کا ٹائٹل ڈیفرنٹ ہے تو آپ کو اپنے سیل بس کے ساب سے پڑھنا ہے اگر ٹائٹل ڈیفرنٹ نہیں ہے تو آپ کو جو نیو بیچ 2021 کے سودرنس ہیں ان کے سیل بس کے ساتھ سے پڑھنا ہے باقی سنٹر نوٹس ایڈمٹ کارڈ کے لیے لنگ وغیرہ جو بھی آئے گی رول نمر کے لیے وہ آپ کو ویٹس ایپ گروپ میں مل جائے گی اب سیکنڈ سمیسٹر کے جو سودرنس ہیں وہ اپنا پیپر پیٹرن مطلب مارڈل پیپر دیکھ لیں کشمیر نویسٹی کے کیونکہ پہلے جو سیکنڈ سمیسٹر کا ہوا کرتا تھا وہ ہوا کرتا ایم سی کیوز ٹائپ آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے میکزیمم مارکس سکسٹی پاس مارکس ٹونٹی فور آپ کا سیکشن ہے شارٹ آنسر ٹائپ کوسٹن دو کوسٹن ہر یونٹ سے ہوں گے ٹوٹل چار یونٹ ہیں ہر یونٹ سے دو کوسٹن ٹوٹل بن جائیں گے ایٹ کوسٹن ہر کوسٹن تھری مارکس کا ہوگا سیکشن بی میڈیم آنسر ٹائپ کوسٹن یہاں بھی ہر ایک یونٹ سے ایک ایک کوسٹن ہوگا چار کوسٹن ٹوٹل پانچ مارکس کا ایک کوسٹن ہوگا یہاں پر اوپن چوائس ہوگی ہر کوسٹن کا آپ کو آر میں ہوگا سیکشن سی لانگ آنسر ٹائپ کوسٹن ہر یونٹ سے ایک ایک کوسٹن ٹوٹل چار کوسٹن ہوں گے مگر وہاں سے صرف دو کرنے چار میں سے صرف آپ نے دو کرنے ہر ایک کوسٹن آپ کو آرٹھ مارکس کا ہوگا اب یہ ہوا آپ کا پیپر پیٹرن اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایکزام سٹیٹجی کی اب اسی پیپر پیٹرن کو دیکھ کر آپ نے اپنے دماغ میں آئیڈیا کرتا ہے تو اگر آپ نے سیل بس ابھی تک نہیں دیکھا سیل بس جو آپ کا ہوگا وہ یہی رہنے والا ہے سیل بس ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے لنگ سیل بس دیکھ سکتے ہیں دیٹسٹو کی لنگ دیسکرپشن میں وہاں سے دیٹسٹو بھی ڈاؤنلڈ کرتے ہیں اب ایکزام سٹیٹجی کی بات کرتے ہیں آپ نے کیا کام کرنا ہے اپنے ایکزام کے لئے اگر آپ کا جو ابھی ٹائم ہے آپ کو لگ رہا ہے بھی آپ کو کسی سبجیکٹ کو ٹائم ہے آپ ایزلی کور کر سکتے ہیں تو آپ نے کامے کرنا ہے کم سے کم تین یونٹ اس کور کرنے ہیں اس کے تو جب آپ تین یونٹس کور کرو گے تو آپ کو کم سے کم مطلب تین یونٹس وہ پورے کور کرنے ہیں جتنے آپ کو دییا ہے سیل بس کے سافت سے 49 مارکس بن جائیں گے مطلب 60 میں سے آپ 49 مارکس عرم کر سکتے ہیں صرف 11 مارکس آپ کو میش ہو جائیں گے تو آپ تین یونٹس ہر مطلب جو آپ کی سبجیکٹ ہیں اس کے کور کرنے کی کوشش کرو سب سے پہلا جو ہے میرے لئے سٹیٹجی وہ یہی آپ کے لئے کہ کم سے کم آپ کو یہ نہیں کہ پہلے ہی تین یونٹ کور کرو اگر آپ کو پہلا تف لگ رہا ہے باقی تین کرو سیکنڈ تف لگ رہا ہے پہلا کرو تھرڈ کرو فورتھ یونٹ کرو ایسے آپ نے تین یونٹ اچھے طریقے سے کور کرنے ہیں یہ ہوگی فرسٹ کام اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے آپ کو ٹائم بہت کام ہے پہلا دو پیپر ایسے ہیں جن کا آپ کو ٹائم ہی نہیں یا کوئی بیٹ میں ایسا آپ کا یہاں پر پیپر آ جاتا ہے جس کے لئے آپ کو ٹائم ہی بہت کام ہے آپ دو یونٹ اچھے سے کور کر سکتے ہیں دو یونٹ اچھے طریقے سے کور کر سکتے ہیں اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے جو آپ نے دو یونٹ ایزی چوز کرنا ہے ان کو اچھے طریقے سے پڑنا ہے تاکہ سیل بس کے ساتھ سے کوئی بھی ٹاپک مس نہ ہو اگر وہ آپ دو یونٹ کور کروگے تب بھی آپ 38 مارکس اٹیمٹ کر سکتے ہیں 38 میں سے اگر آپ کے پورے کریکٹ ہوئے 38 مارکس تو آپ کو فول مارکس ملیں گے اگر آپ کے کریکٹ نہ ہوئے تو بھی آپ کو 32, 35 تک مل جائیں گے تو 24 جو آپ کا ہے وہ پاس مارکس ہے دیکھو اگر آپ کو 24 پاس مارکس ہے اب دو یونٹ اچھے طریقے سے کور کرتے ہیں تب بھی آپ کو 38 مارکس بن جائیں گے تو یہ دو آپ کے لئے بیسٹ ٹرکس ہیں ایسا نہیں کرنا کہ تھوڑا تھوڑا سب یونٹ سے جب پڑھ کے جاؤگے ایک کوسٹن بھی پھر آپ کے اگزام میں نہیں آنے والا آپ نے کام کرنا ہے جو پڑھنا ہے پورا پڑھنا ہے ایک یونٹ کور کروگے پورا کرو سیکنڈ یونٹ کور کروگے اچھے سے کور کرو پورا کرو تو آپ دو یونٹ کور کر کے بھی ایزی طریقے سے پاس ہو سکتے ہو اس سبجیکٹ کے لئے آپ کو ٹائم کم ہے جو سبجیکٹ آپ کو ٹاف لگ رہا ہے اس کے کوئی دو یونٹ ایزی چوز کرو اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھو اگر آپ کو ٹائم مل رہا ہے تو آپ تین یونٹ کور کر کے تب بھی آپ کو فورٹین این مارک سے ٹیمنٹ کر سکتے ہو اپنے کالج میں پھر بھی کونٹیکٹ رکھنا کیونکہ آپ کے جو انٹرنل وغیرہ ہوتے ہیں تھرٹی مارک کے اگر وہ کسی کو بیک لگ ہوا تو آپ کا ریزل جو ہے وہ فیل آئے گا تو اس لیے آپ کا جو کالج ہے وہ کب لے گا ہے آپ کے انٹرنل اگزام کونٹیکٹ میں رہنا اپنی کالج میں میں خود آپ کو کور کر کے بتا تک کہ اس کالج کا کب ہے مگر یہاں پر کشمی نوسترگ انٹر بہت زیادہ کالج آتی ہیں تو ہر کالج پر نظر رکھنا بہت مشکل ہے اب یہاں پر سوشل میڈیا پر موسلی کیا ہوتا ہے آپ کے لئے پریویز کوسٹن پیپر آ جائیں گے کچھ امپارٹنٹ کوسٹن آ جائیں گے یہ کوئی ایسا سکول کے اگزام نہیں ہے بورڈ اگزام نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر پڑھ کے چلے جاؤ آپ نے کامیں کرنا ہے سیل بس کے ساب سے سیل بس کے کہوشن دیکھنے ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے سیل بس کو دیکھ کے اپنا سیل بس کور کرنا ہے آپ کے کہہ سیل بس میں اتنے کہوشن ہوتے ہی نہیں ہیں سیل بس کے ساب سے جوئے ٹاپک آپ کو دیئے ہوئے ہیں ان کو پڑھو اچھے طریقے سے اور اگزام دینے چلے جاؤ دو یونٹ پڑھو تین یونٹ پڑھو مگر اچھے سے پڑھو ایسا نہیں ہے کوئی کوسٹن آپ دیکھو گے پڑھ کے چلے جاؤ گے ایک دو کوسٹن ایک یونٹ کے ایک دو کوسٹن دوسری یونٹ کے ایسا نہیں چلے گا اور آپ کے جو پریویس کوسٹن پیپر ہیں اگر آپ نے دیکھنے ایسے ہی پریویس کوسٹن پیپر وہ تو آپ کا پہلے پیٹرن ڈفرنٹ ہوا کرتا اب نیا ڈیفرنٹ آ چکا ہے پھر بھی آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ کا جو سیل بس ہے موسٹلی وہ کلسٹر جنورسٹی کے سیل بس کے حساب سے سیم ہے کلسٹر جنورسٹی کا سیل بس اور آپ کا سیل بس سیم ہے ان کے جو پیپر میں کوسٹنز دیئے ہیں وہ بھی امپارٹنڈ ہوتے ہیں تو ان کوسٹنز کو بھی آپ ریوائز کر سکتے ہو جو کوسٹنز کلسٹر جنورسٹی میں پوچھے گئے ہیں آپ کا جو سبجیکٹ ہے اگر وہ آپ کے سیل بس میں آتے ہیں جو جو کوسٹنز آپ ان کے ان کوسٹنز کو بھی ریوائز کر سکتے ہو اب میں آپ کو یہی ایک ٹرک دوں گا کہ آپ یہ کام کریں اس طریقے سے سٹریٹی بنائیں تاکہ آپ ایزلی پاس ہو سکو اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو تاکہ سب کی ہیلپ ہو سکے کوئی بندہ بچنا نہیں چاہیے ہیلپ کے بینے سب کی ہیلپ کرو جب آپ کسی کی ہیلپ کرو گے تو اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا یہ بات یاد رکھنا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so much